زندہ اس کی خال اتاری گئی تھی دی گریٹ سکندر آفزم یہ میوزیم میں موجود ہیں یہ ساتھ ہی ہے توپ کافی پیلس کی بیک سائیڈ پہ یہ میری بیک سائیڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میوزیم ہے اور یہاں پہ نا آرکیالوجی جو ہے وہ بیسکلی یوں سمجھلنے کہ ہسٹری کی چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ رکھی گئی ہیں یہاں پہ آپ کچھ پیس آف آرٹ ہیں یہ پتھر کے جو بنے ہوئی چیزیں ہیں گمبت بغیرہ کی اس طرح کی یہ دیکھیں جیسے یہ مجسمہ نظر آ رہا ہے اس کا سر کٹا ہوا ہے اس کا ایک بادو تھا وہ بھی کٹا ہوا ہے اگر میرا ہسٹری کا جو نالوجی ہے وہ ٹھیک ہے اور میں صحیح عزیم کر رہا ہوں تو چندر آزم کا مجسمہ تھا جو کہ بھودہ پیسٹ جب فتح کیا تھا سلطان سلیمان خان نے تو اس وقت انہوں نے یہ ساری چیزیں وہ لے کے آئے تھے اور یہ انہوں نے محل کے گارڈن میں رکھی دیں اور وہاں سے پھر ابراہیم بارگالی جو تھے جو ان کے وزیراعظم تھے وہ بھی لے گئے تھے جو آنے والے سبسکونٹ بادشاہ تھے انہوں نے ان کو حرام جانا اور انہوں نے پھر ان کو تڑوا دیئے ان کے سر کٹوا دیئے مسلمانوں کے جو محل ہوا کرتے تھے اس کے اندر جو ہے پینٹنگز نہیں ہوا کرتے تھے کرسٹلز کے محل پینٹنگز ہوا کرتے تھے یورپ میں جائیں گے تو اس طرح کا آرٹ ورک آپ کو نظر آئے گا پرانے زمانے کا تو ابھی بھی ہم یورپ میں کھڑیں استمبول کا یورپ کا پارٹ ہے ابھی چلتے ہیں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے یہ سکھ سے سیونتھ سنچری کے ایجپشن گارڈ کا پتلا ہے جو کہ لائم سٹون سے بنا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پرائنٹ وومنز جو ہوتی ہیں ان کی دیکھ بال کرتا ہے یہ فور سیل ہیں ایکچولی یہ جو اصل آرکیالوجی کی چیزیں ہیں یہ ان کی کوپیز ہیں چھوٹ چھوٹی انہوں نے بنائی ہوئے ہیں اور یہ مجسمہ جو ہے یہ ابھی دیکھا ہم نے یہ اس کی ڈمی ہے یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں دیکھتے ہیں چار سو سی سے چھاڑے چار سو بی سی کے یہ بھنود کرنے کے لئے جو مجسمے بنا جاتے تھے یہ وہ ہیں سیم سوٹ اف یہاں پہ ہیں لیکن ایک جو تابوت ہے پتھر کا تابوت ہے اس کی جو چھت ہے وہ انہوں نے ہٹائی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا مجسمہ جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کچھ ہسٹری اگر لکھی ہوئی ہے میں مل سکے تو یہ پہلا ایجپشن کمانڈر جو تھا یہ اس کی ممی ہے پینی پاتھ نام ہے اس کا یہ کچھ اریجنل سٹیچوز ہیں جو کہ یہاں پڑھے ہوئے ہیں اس زمانے کے اس نے چیلنج کیا تھا اپولو کو اپولو جو تھا رومنز کا گاڈ آف سن این لائٹ تھا چیلنج کرنے کے پداش میں اس کی خال اتاری گئی تھی زندہ کی دی گریٹ سکندر آزم کنگ فلپ کا بیٹا اور رومنز کا گریٹ وارئر شہنشاہ جس کو ستارہ شناسی کے اوپر ابور سمجھے جاتا تھا اور اس کو بہت بڑا دانشور بھی سمجھے جاتا تھا رومنز کے سب سے طاقتور جو رومن ہسٹریوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا سکندر آزم سر کا سٹیچو ہے الیکزینڈر کا سٹیچو آف ایپی بہت سا ہے اس کے بارے میں پڑھئے گا اور بتائیے گا کمنٹس کے اندر کہ یہ کیا ہے کوروس کا جو ہے نا یہ سٹیچو ہے فرس سنچری بی سی کا ہے پہلی سنچری میں ہیں تو ایک چیزوں اور جو یہاں سے پتہ لگتی ہے مجسمہ سازی کی جو سنت ہے یہ بہت برانی ہے پہلی صدی اسوی سے بیفور جو ہے نا سٹارٹ آف ٹائم سے جو ہے یہ مجسمیں جو ہیں بہت پرانے پرانے یہاں پہ ہیں اور اتنے پرانے مجسمیں ہیں یہ جی تھریشن ہورس کا سٹیچو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رومنز نے یہ بنایا تھا یہ بیلکنز کے ٹائم کے اوپر جو وارز ہوا کرتی تھی یہ تھریش کی ایریا میں رہتے تھے اور یہ جو ہے بہت اچھے گڑ سوار ہوا کرتے تھے اور رومنز سے جو ہے وہ ان کی بہت دیدہ جھڑپیں ہوا کرتی تھی تو انہوں نے جو ہے ان کو ہیروز کا نام دیا تھا تھریشن ہیروز زیوس جو ہے اس کو گارڈ آف سکائک آ جاتے تھا آسمانوں کا خدا یہ پوری ہسٹری کی انیمیشن یہاں پہ چلائی ہوئے ایک سکرین ہے درمیان میں لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہسٹری وائز یہاں پہ بتاتے ہیں کہ کس ہسٹری کے اندر کیا ایرہ تھا ٹرائن ایریا کے دکھا رہے ہیں اس وقت یہ کچھ برتن ہے اولڈ ایریا کے ہول ٹائم پہ جو بنائے گئے تھے یہاں پہ ایک چھوٹا سینما ہے جو کہ ہسٹری دکھاتا ہے پوری ہسٹری دیکھیں اس آرکیولوجی کے اندر سمان چیزیں جو وہ یوز کیا کرتے تھے ان چیزوں کے ساتھ یہ رومنز کی ہسٹری ہے خواتین کے انٹرسٹ کا ایریا ہے اس میں یہاں پہ کچھ یہ سیکشن بنایا ہے اس میں کچھ چھوٹے سیور ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں پرانے زمانے کے یہ کچھ انٹرسٹنگ سے لگ رہا ہے پتوں شتوں کے بنے ہوئے ہیں گولڈ کے گولڈ ہے لیکن پتوں کی شکل کا ہے پلس جو ہے یہ دیز آر دے کوئنز یہ ارلی کوئنز ہیں یہ کوئن بناتا ہو بنا دکھایا گیا کس طرح سے کوئن بنتے تھے اور کس طرح سے ان کو دولا جاتا تھا بٹی میں گرائے جاتا تھا یہاں پہ ٹیبل بنی ہوئی ہے اور اس ٹیبل کے اوپر بھی ایسے ایل چڈی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ ہسٹری چل رہی ہے اگر آپ کی ایریا میں ایک چیز آتی ہے اور آپ اس کو ٹیپ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ یہاں پہ وہ چیز کھل جائے گی ایسا یہ کھل گیا یہ ٹھیک ہے سکندر آزم کا جو مجسمہ تھا وہ آپ لوگوں کو دکھایا میں نے اس سکندر آزم کا تابوت ہے اس کے اندر سے کلینا سکندر آزم کو دفنایا گیا تھا یہ ساری رومن ہسٹری ہے یہ پورا دن بھی آپ کو کم ہے اگر آپ یہاں پہ آئیں اور آپ پڑھیں ان کو ریڈ کریں اور ایکسپلور کریں چلیں یہ حرم کی طرف چلتے ہیں آپ کو حرم دکھاتے ہیں اور یہاں پہ اتان کی جو عورتیں ہیں وہ نہایا کرتے تھے اس جگہ کے اوپر یہ جو کمرہ ہے اس کے اندر سولجرز جو ہے وہ بیٹھ کے تباہ کو پیا کرتے تھے